جتنے آپ کی چادر ہے اس سے بھی کچھ کم پاؤ پھیلائیں یقین کیجئے ہمیشہ سکھی رہیں گے غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہلت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے جس کو میں کی ہوا لگے اسے پھر نہ دوا لگے نہ دوا لگے کرتوت بتاتے ہیں کہ تربیت ہوئی ہے کیا پالا گیا ہے سکھ اور دکھ اپنی تکتیر سے ملتے ہیں امیری اور گریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھوپڑی میں بھی ہستے ہیں سکون انسان کا کمال نہیں رب کی عطا ہے لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو وہ تم نے سنا نہیں ہر شخص اپنی سنائے ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالے ورنہ ساری زندگی بے شک بے شک کرتے رہیں گے یا اللہ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا کبھی بھی کسی کا موتاج نہ ہونے دینا آمین یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا آمین اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں نہیں خوشالی کا طالق نیک اعمال سے ہے عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا تو پتا چلا کہ چند سانسے ہیں اور وہ بھی رب العزت کی موتاج ہیں بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراس وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑیے اپنی دل کا ہمیشہ خیال رکھیں دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے اکل لوگوں کا کام ہے مسلمانوں کے اندر تین باتوں کا ہونا ضروری ہے حلال جلال اور جمال اور جان لوگ کے رب آنکھوں کے روشنی سے نہیں دل کے نور سے نظر آتا ہے ضرورت اپنے اندر کی جہاں کے روشن کرنے کی ہے زندگی مالک کائنات کے ایک عظیم انیت ہے ہر صبح جب نیند سے بیدار ہو تو اس پر شکر ادا کرنا نہ بھولی وہی شخص دوسروں کی اعتماد کو جیت سکتا ہے جیسے خود پر اعتماد ہوتا ہے درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضہ کرتی ہے کیونکہ دعا صرف الفاظ کے مجمع نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے اے اللہ پاک اے مالک کل جان تجھے خوب محلوم ہے موتا جی کتنی بڑی رسوائی ہے مجھے اپنی ذات کا سوا کسی کا موتا جی نہ ہونے دینا آمین سم آمین